الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں ایک بار پھر نمبر گیم سے اہمیت اختیار کر گئی ہے فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے منحرے فرقائی انہیں اسمبلی بھی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں کاسٹ کر سکیں گے تمام معاملے میں ڈپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری اور شادری نصار کا ووٹ اہمیت اختیار کر گیا لاہور سے ریپورٹ دیکھئے پچیس منعرف ارکان ڈی سیڈ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پنجاب کی سیاست میں حل چل وزیرالہ کا انتخاب دوبارہ ہوا تو صورتحال پھر دلچسپ ہو جائے گی نون لیگ کے چار ناراض عراقین حمزہ شہباز کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے ڈپٹی سپیکر اور چودری نصار کا ووٹ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے سولہ اپل کو ہونے والے وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری اور چودری نصار نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا موجودہ حکومتی اتحاد 117 عراقین اسمبلی پر مشتمل ہے مسلم لیگ نون کے 165 پیپس پارٹی کے ساتھ اور آزاد ارکان کی تعداد چار ہے ایک ووٹ راہ حق پارٹی کا ہے دوسری جانب اپوزیشن اتحاد ہے جس میں 25 منعرف عراقین اور ڈپٹی سپیکر کو نکال دیا جائے تو تحریک انصاف کا نمبر 157 رہ جاتا ہے مسلم لیگ کاف کے پاس 10 نشستیں ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پنجاب کا ایوان 343 کا رہ گیا ہے اور خصوصی نشستوں پر تحریک انصاف کے پانچ نئے ارکان ایم پی اے بن جائیں گے حکومت کے چار ناراض ارکان ووٹ کاسٹ نہ بھی کریں تو بھی حکومتی اتحاد کی تعداد 173 رہے گی اور اپوزیشن اتحاد کی نسبت ایک ووٹ کی برطری حاصل رہے گی مانی لانڈرنگ کیس کی سماعت وزریعظم شبیل